کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ہمارے لئے دو مردار حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا جائیں اب چھپکلی کھانا حرام ہے حدیث میں چھپکلی نہیں گوہ کے بارے میں آتا ہے جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں اتنی بڑی ہوتی ہے نا جنگل میں گوہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گوہ کھائی گئی ہے نبی نے تو نہیں کھائی لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان پہ گوہ تھی آپ نے کھائی آپ کے دسترخوان پہ کھائی گئی تو نہ آپ نے صاف لفظوں میں اس کو حلال قرار دیا نہ صاف لفظوں میں حرام قرار دیا ٹھیک ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں کیا کوہ حلال ہے کوہ نہ کھائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی کوہوں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے آپ کوہ پکڑ کے دیکھیں تو کوہ جو آپ کو پکڑیں گے اور وہ پھر فتوہ بھی نہیں لیں گے کہ یہ بندہ میرے لئے حلال ہے بھی یا نہیں آپ تو فتوہ لے رہے ہیں کہ ہر حلال جانور کھانے کا نہیں ہوتا اگر کسی کو کراہت آ رہی ہے جیسے توتہ بھی حلال ہے مگر کون کھاتا ہے تو وہ تمام پرندے درندوں کے حکم میں وہ نہ جائے